اس مووی کی شروعات میں میں ایک ایور نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا لنچ پیک کر رہی ہوتی ہے کیونکہ آج وہ اپنے اسکول کی طرف سے ایک ٹریپ پر جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی بیچ فرینڈ تامرا اس کے گھر کے باہر سے اس کو آواز دینے لگتی ہے پھر اس کے بعد میں ایور تامرا کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور یہ دونوں اسکول کے لیے نکل پڑتے ہیں ایور تامرا کی بہت اچھی دوست ہوتی ہے اور اس لیے تامرا ڈرائیو کرتے کرتے اس سے باتے کرنے لگتی ہے پھر بات کرتے کرتے تامرا اپنی گاڑی سے ایک رینڈل نام کے لڑکے کو ٹھوک دیتی ہے پھر جب وہ لوگ اتھر کر دیکھتے ہیں تو انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ رینڈل انہی کا کلاس میٹ ہے رینڈل تامرا کو لائک کیا کرتا تھا لیکن تامرا اسے بلکل بھی بھاؤ نہیں دیتی تھی تبھی وہاں پر ایک ڈینی نام کا لڑکا بھی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور وہ اس پانی کی بوتل لے کر رینڈل کے اوپر پھیک کر مارتا ہے یعنی بھی انہی کا کلاس میٹ ہوتا ہے اور وہ بھی ٹریپ کے لیے جا رہا ہوتا ہے ڈینی اور ڈینی کے دوست اسکول میں رینڈل کو بہت زیادہ پرسان اور بولی کیا کرتے تھے فائنیلی وہ سبھی لوگ اسکول میں پہنچ جاتے ہیں اور باری باری کر کے اسکول کی بس میں بیٹھنے لگتے ہیں وہاں پر ہمیں ان کا ایک ٹیچر دیکھنے کو ملتا ہے جو ان سبھی کے موائل اپنے پاس میں جمع کروا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سبھی لوگ ٹریپ کے دوران موائل یوچ کرے ہیں پھر ہم وین نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو بس کو ایک سوٹکٹ راستے سے لے جا رہا ہوتا ہے اور یہ سوٹکٹ راستہ ایک جنگل سے ہوتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تبھی اچانک سے اس بس کے سیسے پر بہت سارا بلڑا کر گری جاتا ہے جس کے بعد میں وینز کو راستہ دیکھنا بند ہو جاتا ہے اور اس بس کا اس جنگل میں ایکشیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ ایکشیڈنٹ اتنا زیادہ بھیانک ہوتا ہے کہ کافی سارے سٹوڈنٹ وہاں پر جگمی ہو جاتے ہیں تبھی اس بس کے اندر لگے ریڈیو میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک خطرناک وائرس کی وجہ سے کچھ لوگ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں تبھی ایک آدمی اس بس کے گیٹ کو بھار سے بجانے لگتا ہے جو دکھنے میں بلکل زومبی کی طرح ہوتا ہے تو بس کے اندر جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آدمی ہم سے مدد مانگ رہا ہے اور اس کے بعد میں وہ بس کا گیٹ کھول دیتا ہے جس کے بعد وہ زومبی بس کے اندر آ جاتا ہے اور بس کے اندر آنے کے بعد وہ بس کے اندر بیٹھے سٹوڈنٹ کو بری طرح ماننے لگتا ہے جب وہ زومبی بس کے اندر بیٹھے سٹوڈنٹ کو مار رہا ہوتا ہے تو کچھ سٹوڈنٹ پچھلے والے گیٹ سے نکل کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں انہی سٹوڈنٹس میں تامرا، ایور، رینڈل اور ڈینی بھی سامل ہوتے ہیں پھر ان لوگوں کو اس جنگل میں جس بھی طرف راستہ دکھتا وہ اسی طرح بھاگنے لگتے تبھی انہیں جنگل کے پاس میں بنی ایک بیلڈنگ دکھائی دیتی ہے جو دکھنے میں بہت زیادہ عجیب ہوتی ہے پھر وہ سبھی لوگ جلدی سے اس بیلڈنگ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد وہ ہاتھیار ڈھونڈنے لگتے ہیں تاکہ جرورت پڑھنے پہ یہ لوگ اس جومبی کو مار سکیں اس بیلڈنگ کے اندر جانے کے بعد میں وہ سبھی لوگ ہاتھیار ڈھونڈتے ہوئے اس بیلڈنگ کے دروازے اینڈ کھڑکی بند کر رہے ہوتے ہیں تبھی ایور کو باہر سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے جو ان لوگوں سے مدد مانگ رہی ہوتی ہے جب ایور باہر دیکھتی ہے تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اسی کی کلاس میٹ کینڈس ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں ایور باہر جا کر اس کو بچانے کی کوسس کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھی اس کو روک لیتے ہیں اس کے بعد میں ایور کھڑکی سے کینڈس کو آواز لگا کر اپنے پاس میں بلا رہی ہوتی ہے تبھی اچانک سے وہ زومبی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور وہاں پر کینڈس ماری جاتی ہے جس کمرے کے اندر کھڑے ہو کر وہ لوگ کینڈس کو آواز دیکھ کر بچانے کی کوسس کر رہے ہوتے ہیں تبھی اس کمرے کا گیٹ توڑ کر بس کا ڈرائیور بھینا جاتا ہے اور وہ بھی اس ٹائم پر زومبی بن چکا ہوتا ہے پھر وہاں پر وہ سبھی کو ماننے لگتا ہے پھر اس کے بعد میں رینڈس اس کمرے کے ایک دوسرے گیٹ کو توڑتا ہے اور اس گیٹ سے ان سبھی کو وہ بھار نکالنے لگتا ہے وہاں سے سبھی لوگ تو نکل جاتے ہیں لیکن ڈینی ابھی بھی وین سے لڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ وین اس کے دوست ہنڈ کو ماننے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے جب وہاں پر اور بھی بہت سارے زومبی آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ڈینی بھی وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن اس کا دوست وہاں پر مارا جاتا ہے اور اس بات کا گلٹ ڈینی کو ہونے لگتا ہے ڈینی پھر وہاں پر اپنے سبھی دوست کو سنانے لگتا ہے کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی تب ہی ڈینی اور رینڈل وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان سبھی کے پتلے بنے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی وہ سبھی لوگ جب اپنے پتلے کو وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک سے وہاں پر وین آ جاتا ہے پھر ایک رائن نام کا لڑکا اس کو مارتے ہوئے وین کو جمین پر گرا دیتا ہے پھر رینڈل ایک ڈنڈے سے اس کو پیٹ پیٹ کر مار دیتا ہے اور اس کے بعد میں وہاں پر سبھی لوگ اس سے انپریس ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ تامرا بھی اس سے انپریس ہو جاتی ہے اور اسے گلے لگاتی ہے رینڈل ہمیشہ سے تامرا کی نظر میں اپنی اجت بڑھانا چاہتا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈینی کی بیہیوئر میں بھی چینجز آنے لگتا ہے کیونکہ وین سے لڑتے وقت وین نے اس کو ناکھن مار دیا تھا وہ بھی اب زوموی بننے لگتا ہے اور وہ اپنے دوستوں سے یہ بولتا ہے کہ وہ ہنٹ کو بچانے جا رہا ہے پھر اس کے بعد میں وہ چھت کے اوپر جانے لگتا ہے جہاں پر اس کا دوست ہنٹ ہوتا ہے اس کو سبھی لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ وہ نہیں رکتا اس کے بعد میں وہ سبھی لوگ بھی ڈینی کے پیچھے پیچھے چھت پر چلے جاتے ہیں وہاں پر ڈینی کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جب وہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے تو ڈینی ان کو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں آگ جلانی ہوگی ہم اس آگ سے ان سبھی کو جلا دیں گے تب ہی اچانک سے بھاگتا ہوا دوبارہ سے وین آ جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی تک مرا نہیں تھا وہ بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور ڈینی کو پکڑ کر سیدھا کھڑکی سے نیچے کوچ جاتا ہے جہاں پر وہ تو مر جاتا ہے لیکن ڈینی بج جاتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور پاس میں کھڑی ایک وین کے اندر چلا جاتا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد میں ایور اپنے دوستوں کے یہ بولتی ہے کہ یہاں پر فسے رہنے سے اچھا ہے کہ ہم باہر چلے سائد کوئی ہماری مدد کر سکے لیکن رینڈل اس کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور اس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پر سیف ہیں لیکن ایور اس کی باتوں کو نہیں مانتی اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے گیس سے بھرے کین کو ڈھونڈتی ہے اور ان کو اکھٹا کر کے ان میں آگ لگا کر اس گین کے اوپر فیک دیتی ہے اس کے بعد میں وہ اپنے سبھی دوستوں کو یہ بولتی ہے کہ وہ باہر جا رہی ہے اس کے ساتھ میں جس کو بھی آنا ہو آ سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں آتا یہاں تک کہ تامرا بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور وہ رینڈل کی طرف ہو جاتی ہے اس چیز سے ایور کو تھوڑا سا دکھ تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جان بچانے کیلئے اس ویلڈنگ سے بھارا جاتی ہے اور تبھی اس کے پاس میں ایک اسٹیون نام کا لڑکا بھی آ جاتا ہے جو رینڈل کا ہی دوست ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں ایور اس کو یہ بولتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بس کے اندر جانا ہوگا کیونکہ بس کے اندر ہمارے موائلز رکھے ہوں گے پھر وہ دونوں جب بس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے موائلز ٹوٹ چکے ہیں اس کے بعد میں ایور کی نظر وہاں پر بس کے ریڈیو پر پڑتی ہے پھر وہ اس ریڈیو کو پلے کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک کیسٹ ہے اور اس ریڈیو میں وہ جو وائرس والی نیوز چل رہی ہوتی ہے وہ اسی کیسٹ کے دوارا چل رہی ہوتی ہے اس سے پہلے کی ایور جب تک کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی سٹیون پیچھے سے آ جاتا ہے اور ایور کو ایک انجیکشن لگا دیتا ہے جس کے بعد ایور دیرے دیرے وہاں پر بھیوس ہونے لگتی ہے تب ہی وہاں پر رینڈل بھی آ جاتا ہے پھر ہمیں چار پانچ ہفتے پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر رینڈل اور سٹیون ایک پلان بنا رہے ہوتے ہیں وہ دونوں مل کر دینی اور اس کے دوستوں کو سبق سکھانے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ دینی اور اس کے دوست رینڈل کو بہت زیادہ پریسان کیا کرتے تھے اور وہ دینی اور اس کے دوستوں کو سبق سکھانے کے بعد میں کامرا کی نظر میں اپنی عجت بڑھانا چاہتا تھا یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا وہ اسی کے پلان کے ثروح ہو رہا تھا جو سب سے پہلے آدمی زومبی بن کر آتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رینڈل کا ہی نشیڑی دوست ہوتا ہے اور جو وز کا ڈرائیور وین ہوتا ہے اس کے اوپر رینڈل کے بہت سارے احسان ہوتے ہیں اور اسی لئے وہ رینڈل کی بات مان کر اس کے پلان کے ثروح کام کر رہا تھا جتنے بھی لوگ زومبی بنے تھے اصل میں وہ زومبی نہیں بنے تھے ان کو رینڈل کے دوست نے ایک نشیہ کا انجیکسن لگایا تھا جس کا اثر کچھ ہی دیر میں اتر جائے گا پھر واپس سے سٹوری پریزنٹ میں آتی ہے اسٹیون اور رینڈل کے پاس میں اس کا دوست بھی آ جاتا ہے پھر وہ دونوں مل کر اس آدمی سے لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس آدمی نے وین کو پتہ نہیں کون سا انجیکسن لگا دیا تھا جس کے بعد میں وہ بلکل پاگل ہو گیا تھا مجبوری میں آ کر رینڈل کو سبھی کے سامنے وین کو ماننا پڑا تھا اور وہ فائنلی اب مر بھی چکا ہے اور رینڈل کے دوست نے اسکول کے ٹیچر کو بھی بہت بری طرح مارا تھا جبکہ رینڈل نے اس کو صرف اتنا سمجھایا تھا کہ وہ صرف اس کو انجیکسن لگائے ان سب کا جواب دیتے ہوئے رینڈل کا دوست رینڈل کو یہ بتاتا ہے کہ جب وہ بھی اسکول پڑا کرتا تھا تو اس کو بھی کافی لوگوں نے بلی کیا تھا جس کا گصہ اس کے اندر آج بھی بھرا ہوا تھا اور اسی لئے اس نے ان سب کو بری طرح مارا تھا سٹیون وہاں پر یہ بولتا ہے کہ انجیکسن کے اثر ختم ہونے کے بعد میں جب یہ لوگ ہوس میں آئیں گے تو کیا ثبوت ہے کہ یہ لوگ اس بات کو بھول چکے ہوں گے اور اس سوال کا رینڈل کے دوست کے پاس میں کوئی بھی جواب نہیں ہوتا رینڈل وہاں پر آگے کا دوبارہ سے ایک پلان بناتا ہے جس میں وہ یہ بولتا ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ مل کر ان سب کو مار دے گا جو زومبی بن چکے ہیں تاکہ اگر وہ لوگ کل کو پکڑے بھی جائیں تو وہ اکیلے ہی گنے گار ثابت نہ ہو وہ لڑکیاں بھی ان کے ساتھ میں گنے گار ثابت ہو جائیں یہ سبھی لوگ جب آپس میں مل کر پلان بنا رہے ہوتے ہیں تو ایور کے کانوں میں تھوڑی تھوڑی ان کی آواز جا رہی ہوتی ہے اور ایور وہاں پر ان کی ساری بات ساری پلاننگ سن لیتی ہے پھر اس کے بعد میں وہ سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور رینڈل سیدھا تامرا کے پاس میں جاتا ہے پھر اس کے بعد میں رینڈل تامرا اور باقی کی لڑکیوں کو کچھ ڈنڈے دیتا ہے اور ان کو یہ بولتا ہے کہ اب ہمیں ان لوگوں کو مار کر یہاں سے جانا ہوگا پھر اس کے بعد میں رینڈل سٹیون کو ایک روم میں لے جاتا ہے جہاں پر اس نے سبھی انفیکٹڈ لوگوں کو ایک بڑی سی جالی میں قید کر رکھا تھا پھر اس کے بعد میں وہ تامرا کے پاس میں ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور سٹیون کو یہ بولتا ہے کہ وہ اس جالی کو کھول دے سٹیون جیسے اس جالی کو کھولنے جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایور آ جاتی ہے پھر اس کے بعد میں ایور رینڈل کا سارا پلان ان لڑکیوں کو بتا دیتی ہے پھر رینڈل تامرا اور باقی کی لڑکیوں سے یہ بولتا ہے کہ ایور بھی انفیکٹڈ ہو گئی ہے تو ہمیں اسے بھی مارنا ہوگا لیکن جال میں بند پڑے لوگوں کے اوپر سے انجیکشن کا اثر دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے اور وہ بھی ایور کا ساتھ دیتے ہوئے تامرا کو سمجھانے لگتے ہیں اس کے بعد میں تامرا اپنے ڈنڈے سے سیدھا رینڈل کو ہی مار دیتی ہے لیکن اس کے بعد بھی جب رینڈل نہیں مرتا تو ایور پانچ انجیکشن ایک ساتھ رینڈل کو لگا دیتی ہے جس انجیکشن کو اس نے بس کے اندر رینڈل کے دوست کو مارتے ہوئے چھینہ تھا ایور نے شروع میں ہی اسٹیون کو اس جالی کے اندر دھکا دے دیا تھا جس کے بعد اس جالی کے اندر پڑے لوگوں نے اس کی جان لے ری تھی پھر اس کے بعد میں تامرا ایور کو گلے لگاتی ہے اور اس کو سوری بولتی ہے کیونکہ اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس انجیکشن کا اثر رینڈل کے اوپر ہو جاتا ہے اور وہ پوری طرح زومی بن جاتا ہے اور پھر فائنلی وہ سبھی لڑکیاں ایک ساتھ مل کر رینڈل کا مقابلہ کرتی ہیں اور وہاں پر رینڈل کو بہت بری طرح مارتی ہیں اور اس کے بعد میں وہ سبھی لڑکیاں جالی میں بند پڑے لوگوں کو باہر نکالتی ہیں پھر وہ لوگ گھر جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں یہ ساری چیز ہونے کی وجہ سے ایک چیز تو اچھی ہو گئی تھی کہ جتنے لوگ بھی باقی دوسرے لوگوں کو بھولی کیا کرتے تھے اب یہ سبھی لوگ ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے تھے اس کے بعد میں وہ سبھی لوگ اس بس کو وہاں سے نکالتے ہیں اور بس کو چالو کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ایمیں ملوں گا آپ کو نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ تک تک کے لیے دھنیواد